زکاة مولانا انیسو رحمان قاسمی کا مضمون مولانا انیسو رحمان قاسمی ایک معروف اسلامی کے سکولر ہیں ساتھی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمن اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں مال و دولت کا حقیقی مالک اللہ جللہ شانہو ہے انسان تو صرف اس مال کا محافظ اور خزانچی ہے وہ مالک کی اجازت اور حکم سے اس مال میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے اس لئے اللہ جللہ شانہو نے غریبوں مسکینوں اور ضرورت مندوں میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے اے ایمان والو خرچ کرو ستری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے کہ جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو حالانکہ تم اس کو بھی نہ لوگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے خوبیوں والا اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز کے بعد مال کی زکاة دینا ہے اس سے کئی طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں زکاة نکالنے سے مال گھٹا نہیں ہے بلکہ اللہ مال میں برکت بھی دیتا ہے اور سواب بھی آتا کرتا ہے اس لیے شریعت کے مطابق زکاة و صدقات دینے میں مال کے کم ہونے یا فقر میں مبتلا ہونے کا خوف و اندیشہ نہیں کرنا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی اپنے مال سے کچھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اگر وہ خجور ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے یا بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کھلے میدان میں جا رہا تھا کہ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلا کے باگ کو سیچ دو تنانچہ بادل اپنی جگہ سے ہٹا اور سب پانی ایک قطعہ اراضی میں اندے لیا وہاں ایک تلاب یا گہرائی تھی جہاں سارا پانی بھر گیا اس نے اس پانی کی طرف چلنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا پانی سے اپنے کھیت سیچ رہا ہے اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم نے ہمارا نام کیوں پوچھا اس نے کہا کہ میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے اس نام کے ساتھ ایک آواز سنی کہ فلا کے باگ کو سیچ آؤ اب تم مجھے بتاؤ کہ اس کھیت میں کیا کرتے ہو اس نے کہا کہ جبکہ تم پوچھی رہے ہو تو سنو میں اس کی پیدوار کا ایک تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک تہائی سے اپنی اور اپنے اہل و آیال کی پرورش کرتا ہوں اور ایک تہائی دوبارہ اسی میں لگا دیتا ہوں اللہ جللہ شانہو نے زکاة و صدقات نکالنے میں اپنے فضل و مغفرت کا وعدہ کیا ہے فضل مال میں اضافے کو کہتے ہیں جیسا کہ مذکورہ حدیث میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس مال میں اور اس کے ثواب میں اضافے کی بشارہ دی گئی ہے اور جس طرح مال میں اضافہ مطلوب ہے اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر انسان کو اپنی مغفرت اور بخشش کی ضرورت ہے اس لئے صدقہ و زکاة دے کر اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان کرنا چاہیے اور شیطانی وساویس میں نہیں پڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان وعدہ دیتا ہے کہ تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا اور اللہ بہت کشائش والا ہے سب کچھ جانتا ہے صدقہ و زکاة اللہ کی رضا کے لیے غربہ و مساکین کو اس طرح دیا جائے جس میں انسانی ہمدردی ہو اور دینے کے بعد صدقہ لینے والے پر اپنے احسان اور بڑائی کا خیال دل میں نہ آنے دیں نہ لینے والے کے سامنے کسی طرح کا احسان ظاہر کریں ورنہ اسے صدقہ و زکاة کا سواب دنیا و آخرت دونوں جگہ برباد ہو جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور عزا دے کر اس شخص کی طرح جو خرج کرتا ہے اپنا مات لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر بلکہ فقراء اور مساکین کا اپنے مال میں حق سمجھ کر ان کو دینا چاہیے اس لیے مالداروں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ناداروں کو خود تلاش کر کے ان کا حق ان کو دیں زکاة لینے والے افراد خاص طور پر آٹھ قسم کے ہیں جو اپنی ناداری کی وجہ سے مال کے محتاج ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں اور صدقات کے وصولی پر بامور افراد اور مولف قلوم کے لیے ہیں اور آزاد کرنے میں مدد کرنے اور قرض داروں کو اور راہ خدا میں اور مسافروں کے لیے ہیں یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا دانا و بینا ہے لہذا زکاة یا صدقات واجبہ نہ تو کسی مالدار کو دیا جا سکتا ہے اور نہ ایسے مانگنے والے کو جو بظاہر طاقتور اور مضبوط ہیں اور وہ نادار نہیں ہے نہیں مسافر ہے یا مذکورہ آج اقسام میں سے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقات مالدار اور طاقتور کمانے والے کے لیے جائز نہیں ہے زکاة بنیادی طور پر صاحب نظام کے اوپر فرض ہے اور اس کی تقسیم اجتماعی نظام کے تحت ہونی چاہیے اس لیے مسلمانوں کو اپنی زکاة نکال کر غریبوں تک پہنچانا اور اجتماعی نظام کے ذریعے زکاة تقسیم کرنی چاہیے تاکہ ناداروں کی صحیح طور پر کفالت ہو سکے اور شریعت نے جو اجتماعیت کا حکم دیا ہے اس کی بھی تعمیل ہو جائے کیونکہ جس طرح نماز با جماعت کی تاقید ہے اسی طرح زکاة کی اجتماعی نظام کا بھی حکم ہے ایسا ماحول بنانا چاہیے جس سے نہ صرف مقامی ضرورت بندوں کی ضرورت پوری ہو بلکہ مدارس یتیم کھانے وقتی حادثات میں راحت رسانی کے کام مریضوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی بھی امداد ہو سکے اور کوشش اس بات کی ہو کہ جو لوگ اپنی حاجت کے لیے مانگتے پھرتے ہیں اگر وہ واقعی ضرورت مند ہیں تو ان کی مقامی سطح پر مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ دوسری جگہ اپنی حاجت کے لیے مانگتے پھرتے نظر نہ آئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکاة کے بارے میں بہت غفلت بلدتے ہیں اور مال سے غیر معمولی محبت اور بخل میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہ ایک دن آئے گا کہ ان کے مان اور سونا چاندی جہنم کے آگ میں دھکائے جائیں گے اور اس سے ان لوگوں کی پیشانی پیچ اور پہلو کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی وہ خزانہ ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردنات سزا کی خوش خبری دو ان لوگوں کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلووں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو اب اپنی سمیتی ہوئی دولت کا مزہ چکھو مطلب یہ کہ جو لوگ مال و دولت ناداروں پر خرچ نہیں کرتے یہی مال قیامت کے دن ان کے لیے آزا بنے گا اور اسی مال کے ذریعے انہیں داغا جائے گا سونے چاندی روپے پیسے اور مال تجارت کی زکاة سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے جس کا نساب ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے بقدر مالیت موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکاة فرض ہوگی اس کی آدائیگی کے لیے دین و رات کی کوئی قید نہیں ہے جب چاہیں آدھا کر دیں یہ کل مال کا چالیسوہ حصہ یعنی دھائی فیصد نکالنا واجب ہوتا ہے سونا چاندی وغیرہ مال کی زکاة ہی کی طرح کھیت کے غلے پر اُشر ہے یعنی ایسے کھیت کی پیداوار جو آسمانی بارش سے سہراب ہوتے ہیں ان میں دسوہ حصہ اور جو نیجی یا سرکاری پانی سے سہراب ہوتی ہیں ان کے غلوں کا بیسوہ حصہ غریبوں کے لیے نکالنا فرض ہے اسی طرح تجارتی مویشیوں میں بھی چاہے وہ پالے جاتے ہوں یا خرید و فروخت کیے جاتے ہوں زکاة نکالنا ضروری ہے کھیتوں کے غلے میں تو ہر پائدوار میں زکاة آدھا کی جائے گی البتہ زکاة جو تجارت یا سونے چاندی و روپے میں فرض ہوتی ہے وہ پورے سال کے گزر جانے پر ایک بار واجب ہوتی ہے زکاة اور اُشر ہی کی طرح صدقت الفطر نکالنا بھی صاحب نصاب پر واجب ہے اس کا وجود رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید کی صبح میں ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے قبل آدھا کیا جائے پھر عیدگاہ یا مسجد جایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو فرمان جاری کیا جاتا تھا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقت الفطر نکالنے کا حکم دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ عیدگاہ یا مسجد میں عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر عدا کرتے پھر جاتے اور یہ مستحب ہے دنیا میں ہمیشہ انسانوں کی ایک قسم ایسی رہی ہے جو غربت و فقر کی شکار ہو کر دانے دانے کو محتاج رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربانی ہدایت سے اس ناہمواری کو دور کیا اور صحابہ کرام کا نزاج ایسا بنایا کہ دولت کی محبت ان کے دل سے نکل گئی اور وہ غریبوں وہ محتاجوں میں بے دریغ مال خرچ کرنے والے بن گئے آج زکاة نکالنے کی تحریک کی ضرورت ہے لہٰذا سمجھدار افراد علماء آئیماء اس کے لیے آگے آئیں اور زکاة نکالنے کی تحریک چلائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین آپ سن رہے تھے مولانا علی صلی اللہ علیہ وسلم قاسمی کا مضمون زکاة امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اپنے رشتے داروں اور دوستوں کو شیئر کریں ساتھی لائک اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی موسیقی